موسیقی قرآن مجید معارف الہی کا نایاب اور ہمیشہ باقی رہنے والی حکمتوں کا سرچشمہ ہے اس میں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں موجود ہیں اور ہر حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے ہمارے عقیدے کی مطابق امام مہدی اور امام مہدی کے انقلاب دنیا کے سب سے بڑی حقیقت ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے آئیے سنتے ہیں اس اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہیں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے ہماری گفتگو مہدیزم کے حوالے سے چل لئی ہے ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ بحثوں میں عرص کیا تھا کہ امام کا انتخاب اور نبی کا انتخاب خدا کرتا ہے ہم انسانوں کو صرف اور صرف امام کی پیروی اور ان کے اطاعت کرنے کا حق ہے آج ہم اور آپ جانیں گے قرآن امام مہدی اور امام مہدی کے انقلاب کے حوالے سے کیا کہتا ہے جیسے کہ ہم اور آپ واقف ہیں کہ قرآن معرف الہی کا عظیم سرچشمہ اور حکمتوں کا بہتا ہوا دریا ہے اس میں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہر حقیقت کو بیان کیا ہے ہمارے عقیدے کی مطابق امام مہدی اور انقلاب مہدی دنیا کے سب سے بڑی حقیقت ہے اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے علماء اور محققین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں امام مہدی اور انقلاب مہدی کے حوالے سے متعدد آیات اور روایات موجود ہیں ان میں سے کچھ آیات آج آپ کی خدمت میں عرص کرنے جا رہا ہوں ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کا وارث میرے نیک بندے ہوں گے عزیز ناظرین اس بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نیک اور صالح بندوں سے مراد امام مہدی اور ان کے ناصروں مددگار ہیں قرآن مجید کی دوسری آیت میں خداون ارشاد فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین خدا کا زخیرہ تم لوگوں کے لئے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو امام باقر علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اس کے بعد فرمائیں گے انا بقیت اللہ وحجتہ وخلیفتہ علیکم میں بقیت اللہ ہوں میں خدا کی حجت ہوں میں خدا کا خلیفہ ہوں تم لوگوں کے لئے عزیز ناظرین اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جیسے سور قصص آیت نمبر پانچ میں خداون ارشاد فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ کمزور کر رہے ہیں ان کو اپنا خلیفہ اور پیشوا بنائیں اور اس زمین کا وارث بنائیں ناظرین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں مراد مزدزعف یعنی کمزور لوگوں سے مراد پیغمبر گرامی اسلام کے آل ہے کہ خدا ان کو جب پریشانیاں اور سختیوں کے بعد امام مہدی عجراللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے جب وہ حکومت قیام حکومت کریں گے اور اس کے ذریعے ان کے عظمتوں اور پرشکوہ اقدار دنیا والوں کے لئے واضح ہو جائے گی اور ان کا دشمن ظلیل اور رسوہ ہو جائیں گے عزیز ناظرین آپ نے دیکھا کہ قرآن کی متعدد آیات ہیں جو امام مہدی اور ان کے قیام کے حوالے سے موجود ہیں ہم اور آپ کو چاہیے اپنا عقیدہ مہدیویت کے حوالے سے قرآن کے مطابق ہوں روایتوں کے مطابق ہوں اور ہمارے عقل کے مطابق ہوں آج کے اس مختصر سے گفتگو میں ہم اور آپ کو واضح ہوا کہ اگر ہم مہدیعزم پر اور مہدیویت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان قرآن کے مطابق ہے ہم خدا کے حکم کے مطابق اس اے عقیدے کو رکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ مختصر سے بحث آپ لوگوں کے لئے مفید رہیں بحث کریں گے کیوں امام ہمارے آنکھوں سے اوجھل اور غائب ہے کیا ہم امام سے ملاقات کرتے ہیں یا امام پردے غیب میں کیوں چلے گئے ہیں فلسفہ یہ غیبت کیا ہے آئیے جانتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں